نشور سنسار جلا جھنگ کے بھگت گھنشام داسی نے ایک بار گرودیو کے چرن کملوں میں وینتی کی گیالو پربو جی جب اس پرماتمہ نے سنسار کی رچنا کی اور ہمیں بھی سنسار کے کارے وہوار کو کرنے کے لیے جنم دیا تو سنسار کے آنندوں کو بھوگنے سے ہمیں کیوں روکا جاتا ہے پتا کی سمپتی پر پتر کا عدکار ہوتا ہے پھر ہم کو ورکت رہنے کا اپدیش کیوں سنایا جاتا ہے میری تچھ بدھی میں تو یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ سنسار سے گھرنا کرتے ہیں گلتی کرتے ہیں میرے اس شنشے کا سمدھان کیجئے داتا دین دیال جی اس پریمی کے بھاو کو جان کر بہت ہسیں اور پھر بولے پتا کی سمپتی پر پتر کا عدکار تو عوشی ہے پرنتو کچھ سدانت اور نیم ایسی ہیں جن کا سمبند کیول پتا سے ہوتا ہے جیسے پتا اپنی پتنی کو پتنی کہتا ہے پرنتو پتر اسے ماتا ہی کہے تو اچھا ہے پتا اپنی لڑکی کو لڑکی کہے گا پرنتو پتر اسے بہن ہی کہے تو اچھا ہے آپ کا شنشے انوچت ہے آپ وش اور امرت کو سمان روپ سے پریوک کرنا چاہتے ہو پرنتو وہ دونوں پرتک پرتک کارے کریں گے مہا پرشوں کا ایسا وچار نہیں کہ سنسار سے ورکت ہو کر ہی کلیان ہوتا ہے سنسار کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے گہوں بوکر ان سے ادھک فل لیا جاتا ہے پرنتو جو پشوں ہیں وہ گہوں کو بھوسے سہیت کھاتے ہیں منوشے بھوسے کو پرتک کر کے گہوں کھاتا ہے ٹھیک اسی پرکار وچاروان منوشے سنسار کے وشیوں اور دربدھی کا تیاک کر کے سنسار میں رہتے ہیں مند ویراغیے سے گرست کا تیاک کرنا اچھت نہیں اس کا پرینام بھینکر ہو سکتا ہے من کے چلائے مان ہونے پر تیاگی اپنے ویراغیے کے بھیش کو چھوڑ کر گرست آشر میں پرویش کرتا ہے اس کی دشا تو دھوبی کا کتہ گھر کا نہ گھاٹ کا جیسی ہو جاتی ہے منوشے کا پرم کرتویہ ہے کہ پرماتما سے پیار کریں جیو اپنے شارعرک سمبندھیوں سے تو پریم کرتا ہے پرنتو پربھو کے ناتے سے گھرنا کرتا ہے یہ سکل سنسار اس ایشور کا بنایا ہوا ہے اپنی اگیانتاوش یا جیو سبھی جیووں سے سمان پریم نہیں کرتا آپ کا شنشہ تو بہت ہانی کارک ہے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے سبتنترتہ پوروک وکار کرنے کی آگیا دی جائے ایک ہی وسطو سے اس شریر کی رچنا ہوئی اس شریر میں پرتک پرتک انگ ہیں اور ان کا وہوار بھی بھن بھن ہے شریر میں پوترتہ اور درگند کا ستھان بھی بنا دیا گیا ہے کیا مک سے میلا اگلنا اچت ہوگا ایشور نے اپنے ویدھان انسار سنسار میں وہوارک نیم پرکٹ کیے جن کی پوری سمجھ سدگرو کی کرپا سے آتی ہے جو اپنے ویچار سے اچت انچت دونوں کو ایک ہی ستھان سے سمجھ لیتے ہیں وہ مورک ہیں وہ اپنے جنم کو بگاڑ کر اپنا پرلوک بھی کھو بیٹھتے ہیں پرماتمہ نے اس جیو کو سنسار کی پاٹ شالہ میں اس لیے بھیجا کہ کچھ سیکھ سکے ساتھ ہی اس نے ویکار بھی اتپن کر دیئے وہ ایشور جیو کی پرکشہ لینا چاہتا ہے کہ ویکاروں میں فنس کر جیو اسے بھولتا ہے اتوان نہیں پربو نے دن کے ساتھ ہی رات پنائی ہے راتری میں سونا بھی آوشک ہے اور گھر کی دیکھ بال کرنا بھی آوشک ہے یدی جیو یہ ہے سمجھ لیں کہ راتری تو کیول ندرہ کے لیے بنائی ہے تو اس کا یہ ہے قداپی تات پر یہ نہیں کہ اس آلت سے ہمیں گھر کو ہی نشٹ کر بیٹھے اور چور چوری کر جائے نیند بھی کرو اور گھر کا دھیان رکھو گیانوان پرش چیتن رہ کر اس سنسار روپی راتری میں وشرام بھی کرتے ہیں اور نجھ گھر کا بھی دھیان رکھتے ہیں بھاو یہ ہے کہ یدی اس مالک کو بھول کر متھیا پدارتوں میں وچار فس گیا تو اس جیسی ہانی دوسری کوئی نہیں اسی لیے سنسار میں وچار سے رہنا چاہیے سنکلپ شکتی وچار میں بہت شکتی ہے یدی وچار منشیہ کے اندر نہ ہو تو وہے سنسار میں جنم نہیں لے سکتا انتین سمیں جیسی بھاونہ اور سنکلپ ہوتا ہے اسی کے انسار منشیہ کو اگلا جنم ملتا ہے شریر کے اندر سنکلپ شکتی کے کارن ہی منشیہ چیتن بھاستا ہے سوپن اتوہ ندرہ وستہ میں وچار شریر سے باہر چلا جاتا ہے ویسے تو وچار ہر سمیں باہر گھومتے رہتے ہیں پرنتو اس سمیں درڑ آتم وچار ہی استحت رہتا ہے اور دوسرا وچار من کو ساتھ لے کر کالپنک سنسار کی رچنا کرتا ہے اس جیسے ہی دوسرے شریر کی رچنا ہو جاتی ہے اس وچار میں رچنا کرنے کی شکتی آگئی یہ ہے کیول سوپن اور جاگرت عوستہ کے مدھیہ کی رچنا ہے جسے ایک آگرتہ کہا گیا ہے من کے ایک آگر ہونے سے سنکلپ میں وہاں شکتی آگئی جس کے دوارہ شن بھر میں نگر، باجار، ریل گاڑیاں، اتیادی انیک روپ میں رچنا ہو گئی یہ شریر تو جہاں سویا تھا وہیں پڑا ہوتا ہے پرنتو اس شریر کے اندر تھوڑا بھاگ ایسا ہے جس میں ترلوکی کی رچنا ہوتی ہے یہ جیو کالپنک سنسار کو رچ کر اس میں بھرمن کرتا ہے وہ جاگرت عوستہ کے سمان ہی ہستا بولتا ارثات سب کاریا کرتا ہے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس لوک سے پھر اس لوک میں آ کر اسی وچار سے کاریا کرنے لگتا ہے ارثات جو وچار سوپن میں کاریا کرتا تھا بھگوان کرشن نے ارجن کو کہا کہ میں آنکھ بند کرنے پر سنسار کو لے کر لیتا ہوں اور آنکھ کھول کر سنسار کی رچنا کر لیتا ہوں یہ جیو بھی اس بھگوان کی انشہ ہے جب اس کو تھوڑی ایک آگرتہ پرابت ہوئی تو جیو شریشتی سے ہٹ کر وہے آتم بھاؤ میں لین ہو جاتا ہے پھر سوپن میں بھی اپنی رچنا آرمب کر دیتا ہے وہ دھارن کے روپ میں بچہ کئی بار ماتا پتا کی نکل اتارتا ہے وہے کھیل ہی کھیل میں مٹی کے گھر بنا کر اپنے سبھی ساتھی بچوں سے دل بہلاتا ہے پرنتو واسطوں میں وہے گھر سچے نہیں ہوتے ٹھیک اسی پرکار جیو بھی اس پرم پتا پرماتما اور مایہ روپی ماتا کی سنسارک رچنا دیکھ کر سوپن میں ایک آگرتہ کے بل دوارہ نیا سنسار رچ لیتا ہے پرنتو یہ ستھی نہیں ہوتا ید پی سوپن کے ایک آگرتہ چھوڑ کر یوگہ بھیاس میں اس کو ایک آگرتہ پرابت ہو جائے ارثات نج سو روپ میں لین ہو کر سرتی کو شبت دوارہ اندر لگائے تو یہی واسطوک یکتی ایشور تک پہنچنے کی ہے تب وہے آوہ گمن کے دکھ سے چھوڑ کر تد روپ ہو جاتا ہے اسے سنسارک رچنا کا پورا پتا چل جاتا ہے ارثات اپنے پتا کے گھر کا پورا بھیدی بن کر اسی کا مالک بن جاتا ہے بھاوارت یہ ہے کہ جیو بھاو میں دکھ ہے اور ایک آگرتہ میں سکھ ہے اس پرکار انیک وچار اتپن ہونے سے یہ جیو کہلاتا ہے کیونکہ وچاروں کے فیلنے سے اس کی شکتی کم ہو گئی جب سنکلپ پورے نہیں ہوتے تو یہ جیو دکھی ہوتا ہے جب اس جیو کو یہ نشچے ہو جاتا ہے کہ میں اس سنسار کی رچنا کرنے والا نہیں ہوں سنسار کی رچنا کرنے والا اور ہے میرا کرتویت تو کیول یہی ہے کہ انیک اور سے وچار کو ہٹا کر ایک کیندر اسطحان پر دھیان کو اکاگر کروں مایا کا پردہ ہٹتے ہی اسے پرتیت ہوگا کہ میں وہی ہوں ہٹ گیا پردہ تو پھر دیدار ہی دیدار ہے شری کبیر صاحب جی کا کتھن ہے اول اللہ نور اپایا قدرت دے سب بندے ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بھلے کون مندے لوگوں بھرمن بھولو بھائی کھالک کھلک کھلک میں کھالک پور ریاں سب بھائی یہ جیو اس پرماتما کا نور ہے یہ سکھ سوروب تھا اسے کس نے دکھی کیا اس کا اتر یہ ہے کہ جیسے لہر کا پانی ساگر سے پرتھک رہ کر گندہ اور درگند پورا ہو جاتا ہے ویسے ہی یہ جیو اس پرماتما سے بچھڑ کر دکھی رہتا ہے اب پرشن اٹھتا ہے کہ یہ جیو کبھی سکھی بھی ہوگا کوئی ایسا اپائے ہے جس سے اس کا گندہ پن دور ہو جائے تو اس کا اتر یہ ہے کہ اس لہر کا گندہ پن تب ہی دور ہو سکتا ہے جب پرماتما روپ ساگر میں لین ہو جائے اس جیو کو آپا بھاو ویابت ہو رہا ہے جس کے کارن وید دکھی ہوتا ہے جیسے کوئی منشیے پردیش میں جا کر اداس رہتا ہے منشیے وہی ہوتا ہے جو اپنے گھر میں تھا وہاں اسے ہر پرکار کا سکھ پراپ تھا پرنتو پردیش میں پرچت سا گھوم رہا ہے یدی وہاں کوئی اپنے گاؤں اور دیش کا پرچت ویکتی مل جائے تو اسے پرتیت ہوتا ہے کہ وہاں اپنے ہی گاؤں میں بیٹھا ہے یدی اسے اپنا کوئی سببندھی مل جائے تو پھر اس کی پرسندتہ کی کوئی سیما نہیں رہتی اسی پرکار یہ ہے لہر روپی جیو کے پیچھے دوسری بڑی لہر آوے تو اس گندے پانی کو اپنے ساتھ لے کر اس ساگر میں جا ملے جس سے ایک روپ ہو کر دویت کا دکھ مٹ جائیں اب پرشن اٹھتا ہے کہ وہاں کون سی لہر ہے جو اس کو ساتھ لے جاتی ہے تو اس کا اتر یہ ہے کہ سنسار میں ورکت مہاتمہ سادو جن بھرم نشت سنت مہاپرش اس لہر روپی جیو کو اپنے ستسنگ اور سادھنا دوارہ اپنا ہی روپ دے کر نج دھام تک لے جاتے ہیں اس پر جگیاسو کے من میں پھر یہ ہے شنکہ اٹھتی ہے کہ لہر تو ساگر سے پرکٹ ہوتی ہے پرنتو سنت مہاپرش تو منشعہ روپ میں ہوتے ہیں وہے کس پرکار مالک کا شاکشتکار کرواتے ہیں سمدر واسطہ میں وہی ہے جس میں ہر سمیں انیک لہریں اٹھتی رہیں دیکھنے سننے میں تو وہے بھی لہر ہے اور دوسری بھی لہر ہے پرنتو ان میں گن تتھا کارے کا بھید ہے ایک جیو اپنے کرموں کے عدین ہے اور مایہ اسے اپنے بندھن میں جکڑے ہوئے ہیں مہاپرشوں نے اپنے آپ کو گیانوان اور شد انتیکرن والا بنا کر رکھا ہے ان کا سمبند سدیو اپنے دھیان روپی ساگر سے ہے ایسے مہاپرش سنسار میں منشعہ روپ میں وچرن کرتے ہوئے سنساری جیووں کو لا پنچاتے ہیں وہے نرگن نرکار ساگر روپ پرماتما شن چل کر اس لہر کے پاس نہیں آتا وہے بھاری لہر جو ساگر کا ہی روپ ہے اس کے پاس چل کر جاتی ہے شریعہ رام شریعترمانس کے اترکانڈ میں کاغ بھشنڈی جی گرور کے پرتی اس پرکار اپدیش دیتے ہیں مورے من پربو اس وشواسا رام تے ادھک رام کر داسا رام سندگن سجن دھیرا چندن تروحری سنت سمیرا سب کر فلحری بھگتی سوہائی سو بین سنت نکاہوں پائی اسو چار سو کر ست سنگا رام بھگتی تہ سلب بھی ہنگا کاغ بھشنڈی جی کہتے ہیں کہ میرے من میں یعے وشواس ہے کہ پربو رام سے ان کے داس ادھک شریشت ہیں رام ساگر روپ ہیں اور داس اسی ساگر سے بادل روپ پرکٹ ہوئے ہیں ویسے ساگر کا جل کھارا ہوتا ہے ارثات نرگن کا دھیان روچی پورا نہیں ہوتا پرنتو بادل جو ورشا کرتی ہیں وہے جل نرمل اور میٹھا ہوتا ہے ٹھیک اسی پرکار سگن سو روپ کا دھیان پورا لا پنچاتا ہے بادل کتھنی ماتر ہی بادل کہلاتے ہیں واسطوں میں وہے ساگر ہی ہیں ورشا کا جل کھیتی باڑی اور پینے کے لیے بہت لابدائک ہیں کنتو ساگر کا جل نہ تو پینے کے کام آتا ہے اور نہ ہی اس کا کرشی کارے میں اپیوگ ہوتا ہے پرمارتھی سنت جن بادل روپ مانے گئے ہیں پربو چندن ہیں اور سنت جن وائیو روپ ہیں چندن کا ورش ایک اسطحان پر ہی کھڑا رہتا ہے وہے چل کر دوسرے پیڑوں کو چندن روپ نہیں بنا سکتا پرنتو سنت جن پوراں روپ ہو کر چندن سے سپرش کرتے ہوئے اس سے سگند گرہن کر کے دوسرے پیڑوں کو بھی چندن بنا دیتے ہیں سنسار میں سروشریشت پربو کی بھکتی ہی ہے پرنتو اس کی پرابتی سنت مہاپرشوں کے بینا نہیں ہو سکتی جو ویقتی ایسا ویچار کر کے سنت مہاتماؤں کی سنگت کرتے ہیں ان کو رام بھکتی ارثات عشور اپاسنا بہت سویدہ پور وقت پرابت ہو جاتی ہے وہے جیو روپ لہر اپنے پرم پتہ پرم آتما تک سہج ہی میں پہنچ جاتی ہے اور وہے صدا کے لیے سکھ روپ ہو جاتی ہے وہے لہر بھی باہر کے گندے پانی کو اپنے ساتھ لے جا کر ساگر میں فینکتی ہے ادھک ورشہ ہونے کے کارن چھوٹے چھوٹے گندے تالا بھی جل سے پری پورن ہو جاتی ہیں اور ان کا جل بھی دھیرے دھیرے مہا ساگر روپ بن جاتا ہے تب جل ساگر کی لہر اور ساگر میں کوئی بھن بھید نہیں رہتا ٹھیک اسی پرکار یہ ہے جیو بھی پرم پتہ پرماتما کو پرابت کر کر کے پرمانند کو پرابت کرتا ہے پراربد اور پرشارت ایک بار سالم آشر میں شریع صدگر دیو جی وی راج مان تھے ایک دن کسی بھکت نے ستسنگ میں آکر پوچھا گرو دیو سے پراتنا کی مہا پربجی پراربد سے سب کچھ ہوتا ہے اتھوہ پرشارت سے میری اس دویدہ کو سمات کی جی داتا دین دیال جی بولے پکشی دو پنکھوں سے ہی اڑ سکتا ہے یدی اس کا ایک پنکھ نہ ہو تو فڑھڑا کر پران دے دیتا ہے سو پراربد کے بینہ پرشارت کی پرابطی نہیں ہوتی پراربد میں پورو جنم کا پرشارت چھپا ہوتا ہے یہ تو ایک پرکار سے ارش پرش کا میل ہوتا ہے پراربد باسی روٹی ہے اور پرشارت تاجی یوگ وششت میں کرودیو وششت جی نے بھگوان رام کو یہی اپدیش دیا کہ آپ کا پرشارت ہی دیو ہے پرشارت ہی مکھے ہے اس سے ہی پراربد بنتی اور پرابط ہوتی ہے پراربد دھی تتھا منجل ہے اور پرشارت یاترہ ہے پراربد پورو جنم کے کرم کو کہتے ہیں اور پرشارت اس جنم میں کیے گئے کرم کا نام ہے دونوں ہی کرم چنہ ایک ہی ہوتا ہے پرنتو بھنا ہوا چنہ اگتا نہیں کچھا چنہ اگ آتا ہے پراربد کچھا چنہ ہے جو جنم دینے والی ہے اور پرشارت بھنا چنہ ہے یدی نشکام کرم کیا جائے گا تو یہی سماپت ہو جائے نہیں تو جنم لے کر پھر بھل بھوگنے کے لئے آنا پڑے گا پراربد کچھ پربل مانی گئی ہے کیونکہ اس سے یہ جنم ملا اور اس روپ کی پرابطی ہوئی پراربد انسار ہی کرم بھوگے جائیں گے یہ کم اور ادھک نہیں ہو سکتی یہ شریر کرم بھوگنے کے لئے ملا ملتے ہیں کسی تتو ویتہ مہا پرش کی کرپا سے یدی یہ جیو اپنے پرشارت سے اس شریر کا سمبند اپنے سے پرتھک کر لے تو کرم بندھن سے سبتنتر ہو سکتا ہے پرنتو کوئی ورلا ویقتی ہی پرشارت کرتا ہے ایک سمیں بھگوان کرشن نے گوپیوں کے دویش بھاو کو دور کرنے کے لیے ایک لیلا رچائی پربو کہنے لگے کہ میرے پیٹ میں بہت پیڑا ہے تب گوپیوں نے ان کی یہ دشا دیکھ کر بہت ویاکل ہوگی بھگوان کرشن نے کہا آپ میں سے کوئی ایک اپنے پاون دھوکر جل مجھے پلائی تب میری پیڑا دور ہوگی پرنتو یہ یاد رکھو کہ جو اپنے پاون دھوکر مجھے جل پلائے گا اسے نرک بھوگ نہ پڑے گا پربو کی یہ وچن سن کر سبھی گوپیاں پاپ کے وچار سے بھہبیت ہوگئی اب انہوں نے نرنے کیا کہ رادہ جی کو بلوائی جائے تتکال اپنا دویش بھاو چھوڑ کر انہوں نے رادہ جی کو بلوائی رادہ جی نے آتے ہی اپنے چرن دھوکر وہجل بھگوان کو پلا دیا یہ دیکھ کر سبھی گوپیاں چرچہ کرنے لگے کہ بس اب رادہ کو نرک جانا پڑے گا پربو نے بھی رادہ میں آپ کی بن کر نرک جاؤں تو اس سے بڑھ کر مجھے کیا خوشی ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ تو مجھے نرک بھی ویکنٹ جیسا پرتیت ہوگا بھگوان کرشن بولے ہم تیرے ساتھ نرک کیوں جائیں گے رادہ نے اتر دیا یدی میں سمپورن روپ سے آپ کی بن گئی تو کیا یہ چرن میرے ہی رہے یدی یہ میرے ہیں تو اوشی نرک جاؤں گی اور یدی آپ کے ہیں آپ چاہیں انہیں دھوکر پیئیں نرک جاؤ اتھو سرگ جاؤ میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی اس پرکار کا کیا ہوا پرشارت کرم چکر کو کا سکتا ہے واسطہ میں ہی سدھ ہوں گے کیونکہ پرشارت ہی سر کرموں میں شیروں منی ہیں گیان وان پرشارت کرتے ہوئے بھی پرارب پر دھیان رکھتے ہیں اور پرشارت بھی نہیں چھوڑتے ہیں ایشور سوروپ ورنن ایک دن ایک جگیاسو نے شیری مہراج جی سے پرشن کیا کہ دین دیال جی کرپیان یہ بتائیے کہ ایشور کیا ہے تطھا اسے کیسے جانا جائے جی کسے کہا گیا ہے مہا پربو بولے پیارے پریمی آپ جس وستو کو جاننا چاہتے ہو پرطم اس وچار کو ہی جی کہتے ہیں یدی آپ جی نہ ہوتے تو یہ وچار قداپی اتپن نہ ہوتا سدیو جاننے والا بڑا ہوتا ہے اس مہا پربو کو جاننے کا پرتن کرنا ہی اگیانتہ تطھا جی ورتی ہے واسطوں میں ایشور ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے پراچین کال سے ویدوں شاشتروں تطھا رشیوں اور سنت جنوں نے ایشور کے استطعت کے وشے میں بھن بھن کلپنائیں کی ہیں جن کا انت نہیں ہے ان سب کلپناؤں سے یہ ایک بات اوشی صد ہو جاتی ہے کہ ایشور کا استطعت اوشی ہے وید سنتار کے سب سے پراچین گرنت ہیں یوروپ کے ودوان اس تتھے کو سوکار کرتے ہیں کہ رگ وید چار ہجار ورش پرانا گرنت ہے تتھا اس سے ادھک پراچین گرنت ویشو کے پرستکالیوں میں کہیں نہیں ہے رگ وید کے انصار اس شرشتی کے سرجن سے پورو اس ویشو میں کیول اندکار ہی اندکار تھا اس اندکار کے مدھے میں ویشو آتما آدھی گیان سوروپ نے شم اوتار لیا اس گیان سوروپ برم نے اپنی گیان شکتی تتھا تپ کے پربھاو سے اس شرشتی کا سرجن کیا رگ وید میں اس کا ورنن اس پرکار سے آیا ہے تم آسیت مسا گو ویہٹ ہم اگرے اپرکیتم سالیلم ساروام ادم تُچھ یہ نابی اپی ہتم ید آسیت تپستن جنم مہیم نام جایت اکم منو سمرتی میں بھی اس ایشور کو جان میں پرکاش میں تتھا سویم مہیم ماں سے پورن کہا گیا ہے شریف بھاگوات پران میں شریف بھگوان کرشن کہتے ہیں مہیم اہاں مہیم سمی آگرے نان ندیت سد ست پرم پش شاد ہم یدیت اچ یو وشش شیت سو اس سم مہیم شرشتی مہیم تتھا پران مہیم کرے بھی دینا نا آن نرہیت سکل رس بھوگی بین بانی بکتا بڑ جوگی تن بین پر سن بین دیکھا گرہ گران بین باس اس سیکھا اس سب بھان تی الوک کرنی مہیم آ سجائے کی مہیم بھرنی جب ہم پرکتی کی اور درشتی پات کرتے ہیں تو ہمیں وہ عش وہاں بھی رما پرتیت ہوتا ہے پھولوں میں ہنس رہا ہے جھرنوں میں کل کل کر رہا ہے اس پرکار سمست پرکتی کے مدھی میں سور مورتی مان ہے واسطہ میں ایشور ست چت آنند سوروپ تتھا سرو گیان میں اجنما انادی اویناشی جگت ویاپک انند شکتی سمپن سناتن پرکاش سوروپ ہے اسی شکتی کو ایشور پرمیشور پاربرم نارائن بھگوان واسودیو شیو رام کرشن وشنو خدا اللہ واہ گرو آدھی ناموں سے پکارا جاتا ہے وہی ایشور پرتیک پرانی میں آتما روپ میں وراجمان ہے مہاپرشو نے یہ کہا ہے کہ یہ جیو اس مہاپربو کا انش ہونے سے انش انش کے بھاو سے عوی ناش ہے جو گن گلاس میں ڈالے ہوئے جل کے ہیں وہی گن پانی سے بھرے ہوئے گھڑے میں ہیں واسط وقت تو یہ ہے کہ پرتیک پرانی ونسبتی اتیادی سمست پدارتھوں میں روپ روپ سے پرے ہے جو اور شوکشم ہے نشت ہو کر کیول بے سدھی سی رہ جاتی ہے بس ان تین دشاؤں جاگرت سوپن شوشبت کو جاننے والا جو شیش رہا اور جس میں کسی پرکار کا پریورتن نہ آسکے وہی ایک پرمات تمہ پد ہے اسے کیول بدھی کے نیتروں ارثات دیویہ درشتی دوارہ دیکھا جا سکتا ہے ویدوں کے انسار اس گیان سورو پرکاش میں بھرم کو ہم ان نیتروں دوارہ نہیں دیکھ سکتے کیول اس بھرم کو شد بدھی کے دیویہ نیتروں دوارہ دیکھا جا سکتا ہے ارثات اس کے استطع کا انبھو کیا جا سکتا ہے شریمت بھگوت گیتہ میں بھگوان شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں تو میرے اس گیان سورو کو اپنے نیتروں دوارہ نہیں دیکھ سکتا اس لیے میں تجھے دیویہ درشتی دیتا ہوں وہیں آدھی بھرم ایک ہوتے ہوئے بھی تین بھین ناموں سے پکار آجاتا ہے وشن پران میں اس کا ورنن اس پرکار آیا ہے سرشتی ستتت انت کرنیم بھرم وشن شیو بھدھام سسنگیا میا تی بھگوان ایک ایو جنار دن بھگوان جنار دن واسطوں میں ایک ہوتے ہوئے بھی شرشتی کے سرجن کے سمیں برمہ شرشتی کے پالن کے سمیں وشنو تتھا شرشتی کے انت سمیں ارثات پرلے کے سمیں شیو روپ دھارن کرتے ہیں اب یہ پرشن اڑتا ہے کہ گنا تیت مایا تیت نرگن برم سگن روپ کیوں دھارن کرتا ہے اس کا نیواس اسطھان کہاں ہے اسے کیسے پرکٹ کیا جا سکتا ہے بھگوان شری کرشن ارجن کے پرتی کہتے ہیں اجو اپی سن وی آتما بھوطان آمی شواس اپی سن پرکرت سوام ادھش ٹھائے سم بھوام مم آیا اجنمہ اویناشی تثہ سرو جیووں کا سوامی ہوتے ہوئے میں اپنی یوگ مایا دوارہ پرکٹ ہوتا ہوں تثہ سرو پرکٹی کو اپنے دکار میں رکھتا ہوں وہاں پرماتما سرو پرانیوں کے ہردے میں نواز کرتا ہے ایش ویہ پرماتما سمان روپ سے سمس اسطھانوں میں ویاپک ہیں اسے کیول پرین کے دوارہ پرکٹ کیا جا سکتا ہے ہر ویاپک سرو اتر سمان پرمت پرکٹ ہوئی میں جانا اس پرماتما کی پرابتی کے لیے جب تب ویراغ سمرن چنکیرتن آدھی سادن آدھی پران میں بھگوان وشن نارد کے پرتی کہتے ہیں کہ ہی نارد میں وہاں اپستت ہوتا ہوں جہاں میرے بھگ میرا کرتن تتھا گنن واد گاتے ہیں مد بھگتا یتر گاینت تتر تشتھامی نارد آدھن ادھنک ویچار دھارہ کے پیچھے چھپی شکتی کا نام ہے کسی جوتش کے درشتی کون سے دیکھا جائے تو ایشور اس نیم اتھوا سدانت کا نام ہے جو آکاش میں بھن بھن گرہوں تتھا تاروں میں ایک ایسا نیم ستھاپیت کرتا ہے جس کے کارن سمست پرکرتی اپنے نیم انصار چلتی ہے تتھا تارے گھومتے سمیں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے ویجیانکوں کے انصار ایشور ویہ گپت شکتی ہے جو ایک انم کے بھیتر ایک کوش کی بھانتی چھپی ہوئی ہے جیو تتھا ونسبتی ویجیان کے ویجیانکوں کے انصار ایشور ویہ جیون دائنی شکتی ہے جو سمشت جیو تتھا پودھوں میں فوٹ نکلتی ہے ایک دارشنک کے درشتی کون سے ایشور پرتیک وستو کا نرمان کرتا ہے ارثات اتپن کرنے والا ہے اس پرکار ویہ ایک ہو کر انیک ناموں تتھا روپوں سے وکھیات ہے واسطہ میں ویہ آتم روپ میں سر چیتنی جیو میں ویراج مان ہے جو اگیان کی پرت کے کارن درش شکتی سے پرے ہے اس لیے گیان کو پرابت کرنا ہی سروتم شمرن ہے اتے اپنے نج سوروپ کا شاکشت کار تتھا گیان پرابتی کے اترکت اس تتو کا پتا نہیں چلتا پرنتو منن کرنے اٹھ کر لین ہو جاتا ہے تتھا اس کے پسچات جو دشا شیش رہے اسے ہی ایشور ستہ کہا ہے ویچار اٹھ کر دوسرے ستھان کی اور گیا تتھا پناہ لوٹ کر اس گھٹ میں لین ہو گیا اس دشا کا جو شاکشی ہے وہی جو ترمی سوروپ ہے جو اندکار میں پرکاش کرتا ہے اور اس کا بھی شاکشی ہے پرنتو اس بدھی سے نہیں جانا جاتا کیونکہ یہ بدھی اس بدھی سے دور ہے ایشور ستہ سورے میں پرکاش روپ ہے اگنی میں اشنتہ روپ ہے پون میں چپلتہ روپ ہے اکاش میں شبد روپ ہے جڑ میں جڑ چتنی میں چتنی کال میں کال باوارت یہ ہے کہ ایشور سب روپوں میں سم کر کے وراج مان ہے تثہ سب سے نیارہ بھی ہے نرکشر منتر جگیا سو پرشن کرتا ہے گرودی بھگون بہت اکشر کا بنا ہوا منتر پرتی کو اکاگر کیوں نہیں کر سکتا کرپیا اس کی ویاکھ کی جی اس کا کی ورطی ارثات سورتی ایک ہے اس کو انیک ستھانوں پر فیلانے سے اس کی شکتی کم ہو جاتی ہے بھاو یہ ہے کہ ایک اکشر کے پڑھنے سے دوسرے تیسرے چوتھے اکشر سامنے آ جاتے ہیں اس سے ان کا شکشم دھیان اندر آ جائے گا اس کارن سورتی ادھک فیل کر ویاکل ہو جائے گی کسی دیوتا کی اپاسنا کے لیے جیسا بھی ان کا منطر ہے اس کا جاب کرنے سے وہے دیوتا پرتیقش درشن دے گا کنتو آتم دیو کے لیے ادھک اکشروں کی آوش شکتہ نہیں اکشر تو کسی سمیں کے بنے ہوئے ہیں ان اکشروں میں بھگوان کی ستوتی لکھی پڑی جا سکتی ہے وہے تت ارثات ستی نام آدھی منطر اکشروں میں نہیں آتا ادھک اکشروں والا منطر کسی سمیں رچا گیا ہے آدھی منطر اکشر ہوتا ہوا بھی نرکشر ہے اور بینہ جیبہ کے جپا جا سکتا منطر آدھی ہے کنتو اکشروں کی رچنا پیچھے کی گئی ہے بھگوان کی ستوتی اتھوات ستسنگ بودھ کے لیے ان کی رچنا ہوئی ہے اس لیے گروہ منطر کو نرکشر کہا گیا ہے جو سوا بھاوی آٹھو پہر اندر ہو رہا ہے یہ پورا گرو دوارہ ہی پرکٹ ہوتا ہے کہ نام پہلے تھا اور اکشر پیچھے بنے ہیں یہ ٹھیک ہے جیسے کسی کے گھر بچہ اتپن ہو تو پہلے اس کا کوئی پرکٹ نام نہیں ہوتا سمیں کی ویدیان اسار اس کا نام رکھا گیا اس کا نام اکشروں میں بھی انکت کیا گیا کیا وہ اکشروں والے نام سے بلانے پر نہ بولے گا اسی پرکار میرے وچار میں تو یہ بات آتی ہے کہ ایشور کو جس نام سے پکاریں اتھوہ جپیں وہ اوشی بولے گا اور درشن دے گا بے شک آپ کا وچار ٹھیک ہے پرنتو ایشور کا نام منشی نہیں رکھ سکتا جیسے بھگوان کے اوتاروں کے پرثک پرثک نام تھے پرنتو اوتاروں کے ہوتے ہوئے بھی ستی نام پرثک تھا جسے اوتاروں نے بھی گرو سیوہ کر کے پرابط کیا چاہے انہوں نے جگت ریتی پورن کرنے کے لیے اتھوہ مریادہ ستھاپد کرنے کے لیے ہی ایسا کیوں نہ کیا ہوں جدی شریر کا نام ہی ستی نام ہوتا تو گرو جن ان کا ہی نام بتاتے اور پھر ایک اوتار کے پسچات دوسرے اوتار کی آوشکتہ نہ رہتی جدی نمیت اوتار ہو بھی گئے تو آدھی اوتار کے شریر کا نام ہی پرسد ہو کر جپا جاتا نام کوئی متھیا وستو نہیں جو پرتی یگ اس لیے آدھی نام کی کھوج کرنی چاہیے جگیاسو پھر پرشن کرتا ہے مہا پربو گرنتوں میں ایسا قطن ہے کہ سچیدہ نند سوروپ عیشور کو بھکت نے جس نام سے بھی پکارو وہ اسی نام سے پرکٹ ہو کر درشن دیتے رہی ہیں ادھارن کے روپ میں نرسی بھکت نے پربو کا نام سامل شا رکھا بال مکی نے انہیں مرا شبد سے پکارا اجامل نے نارائن نام سے ان کو بلایا اتیادی یہ پرمان ملتے ہیں کرپیا اس تختہ پر اور پرکاش ڈالیے نرسی نے پربو کا نام سامل شا رکھ دیا جب اس نے اپنے ہردے میں اس اس لئے نرسی کو وحی روپ اتیانت پیارا لگا پر شنسہ کسی کو دیکھنے پر ہی ہوتی ہے نرسی نے اپنی پریمہ بھکت سے پربو کو اپنے وش کر رکھا تھا بھگوان اپنے بھکت کی لاج رکھنے کے لئے سامل شا بن کر آگئے کیول بھکت کے وچن کو رکھنے کے لئے ہی پربو نے اپنا روپ پرکٹ کیا تھا کار پورتی کے پسچات انہوں نے اس روپ کو الوب کر لیا اس بات کا کہیں ورنن نہیں آیا کہ نرسی نے سامل شا نام کا جاب کیا اور دوسرے کسی بھکت نے بھی سامل شا نام جپا ہو مہا روچک دوسرا بھیانک اور تیسرا یتھارت روچک وچن اگیانی منشعہ کو لوب دینے اور روچی اتپن کرنے کے لئے کہے جاتے ہیں جس سے وہے بھکتی مارک پر آرود ہو جائے جیسے بچے کو مٹھائی دے کر سکول بھیجا جاتا ہے یتھارت بات تو یہ ہے کہ اس کو سکول بھیجنا ہے جس سے وہے پڑھائی کر سکے اسے صدا مٹھائی دے کر سکول نہ بھیجا جائے گا ایسا کیول تھوڑے سمیں کے لئے ہوتا ہے روچی اتپن ہونے پر وہے بچہ کئی بار روٹی چھوڑ کر بھی سکول چلا جاتا ہے ایک سمیں تھا جب کی سادھارن لوب دینے پر بھی بچے سے سکول چھوٹنے کا ڈر تھا اب ویہ سویم یتھارتی بن گیا ہے اور اسے ویدیہ پڑھنے کا آنند آ چکا ہے اس لئے اب وہے کسی اور ویسن میں پڑھ کر پاٹ شالہ سے انپسط نہیں رہے گا بھیانک وچن کا پریوگ مرکھوں کے لئے کیا جاتا ہے جیسے ماتا بچے کو متیا وچن کہہ کر ڈراتی ہے کہ بیٹا باہر مت جانا بلہ کھا جائے گا اب واسطہ میں دیکھا جائے تو بلے کا اسطیت کہیں بھی نہیں ہے کیول بچے کو روکنے کے لئے ماتا ایسے شبدوں کا پریوگ کرتی ہے تا کہ بچہ کہیں باہر بالا کو اس سمیں کہتے ہیں جب میں بدھی مان ہو کر اپنے بھلے برے کی پہچان کر سکے تب تنک سنکیت کو ہی پا کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے لئے آگیا ہو رہی ہے بالمکی نے پرسد نام تو مرا ہی جپا یہ کیول نئے جگیاسوں کا وچار ہے واسط وقتا کچھ اور ہے گسائی تلسی داشی نے بھی لکھا ہے اُلٹانا مجپ اوجگ جانا بالمی کی بھے برم سمانا یہ تھارت میں اس کا تات پرے یہ ہے کہ سر سادھارن وقتی تو جیبہ دواران رام نام جبتے ہیں بالمکی جی نے سوچا کہ میں رام نہیں بولوں گا کیونکہ مہاتمہ مجھے وہی رام نام جبنے کو کہیں جسے سانسارک وقتی پہلے ہی جبتے ہیں پرانتو پھر بھی برے کاریوں سے نہیں رکھتے اسے یہ بھرم تھا پرانتو رشیوں نے اسے وہی گبت نام بتایا جو جیبہ کو الٹ کر سواسوں دوارہ جبا جاتا ہے پران اپان لوگوں نے یہ سمجھا کہ بالمکی جنہ مرا مرا ہی جپا ہوگا سر سادھارن وقتی تو رام شبد کو ہی نام ارثات منتر بنا بیٹھے ہیں کیونکہ کئی بار مرا مرا شبد کہنے سے رام رام شبد بن جاتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پرکار الٹا جاب کرنے سے بالمی کی جی شریشت پدوی کو پرابط ہو گئے اس لیے وہ رام نام کو ہی شریشت منتر جان کر گرو سے اس کا واسطہ رہیس نہیں پوچھتے اب وچار کرنے کی بات یہ ہے کہ رام نام تو تریتا یگ سے پرسید ہے تب سے اب تک لوگ مرا مرا شبد کیوں نہیں جبتے یدی اس سمیں مرا مرا جبنے سے عیشور درشن ہو سکتے تھے تو اس نام میں اب بھی وہی شکتی ہونی چاہیے جیسے اگنی وایو جل سورے آدھی اپنی وہی شکتی رکھتے ہیں تو اس نام میں اب بھی وہی پر بھاو ہونا چاہیے واسطہ رہے سے یہ ہیں کہ بالمکی جی نے مرا شبد نہیں جپا انہوں نے رشیوں سے آدھی ستے نام کا اپدیش لیا گروہ نانک دیو جی مہاراج نام کی مہمہ گائن کرتے ہوئے کہتے ہیں آدھ سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک ہو سی بھی سچ اجامل نے پتر کا نام نارائن رکھا تھا سر سادھارن ویکیوں کا یہ وچار ہے کہ مرتیو سمیں جب اسے یمدوت لینے کے لئے آئیں تو اس نے اپنے چھوٹے پتر نارائن کو پکارا بس پھر کیا تھا یمدوت بھاگ گئے اور ان کے اسطان پر بھگوان وشن کے پرشد آگئے اجامل مہا پاپی تھا یدی کرشن نرسنگ بھگوان نانک گووند اور نارائن اتیادی رکھ لینے چاہیے اس سے کسی یوگ سادھن اور جب تب کی آوشکتہ نہ پڑے گی انتین سمیں اپنے پتر کا نام بلانے سے ہی شب گتی پرابت ہو جائے گی بڑے آشچرے کی بات ہے کہ لوگوں نے واسطرک رہیسے اجامل برہمن تھا اس کا ویوہ ویشیہ سے ہوا جاتی والوں نے اسے برادری سے نکال دیا اکس مات اس پر مہاتماؤں کے کرپہ ہو گئی تب مہاتماؤں نے اسے ستسنگ دوارہ یہ نشچے کرایا کہ شبد اجامل شد برہمن ہے اور سرتی ویشیہ ہے تب مہاتماؤں نے اسے سرتی سے شبد کا ملاب کر گیان روپ شد برم نارائن کو پرکٹ کرنے کی یکتی بتلائی دھیانہ آوستہ میں لین رہ کر شریر تیاغنے سے اس کی صد گتی ہو گئی یہ ادھارن بھی پرسید ہے کہ پتر کے بینا مکتی اور گتی نہیں ہوتی پھر تو برم چاری رشی ادھوگتی کو پرابت ہوئے ہوں گے ست نام گپت ہے واسطوں میں آتما کا نام نہ آتما ہے اور نہ ہی پرم آتما وہ نام ان اکشروں سے پرے ہے گرونانک دیو جی کی بھائی پالے والی پرچین جنم ساکھی کی کتھا ہے کہ ایک دن گرونانک جی نیتر موند کر سماد شتھت تھے دھی دھی سماد ہونے پر ان کے مک سے یہ شبد نکلا وہ 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 اس پرم آنند میں لین رہنے سے انہیں یہ دھیان ہی نہ رہا کہ ہم مک سے کیا کہہ رہی ہیں اب سنگت نے شبد سن لیے اور سنگت بھی جور جور سے وہ وہ کہنے لگی یہ آواز سن کر گرنانک جی کی سمادی بھنگ ہو گئی انہوں نے سنگت سے پوچھا کہ آپ لوگ واہ واہ کیوں کر رہی ہو سب نے پراتھا کی مہاراج ابھی آپ کے مک سے یہ شبد نکلے تھے اس لیے ہم نے بھی انہیں جپنا آرمب کر دیا گرنانک دیو جی یہ سن کر بولے بھانک کی نیوہ ہم نے کی یاد دیکھ کر تم نے دیکھا کیا ایسی ہی لوگوں نے جو جو نام سنا اس کو منطر بنا لیا مہا پرشوں نے سمیں سمیں پر جوتی سو روپ پر ماتما کے درشن کر کے ان کی مہمہ بے خیری وانی سے پرکٹ کی انہوں نے تو کسی منجل پر پہنچ کر اتوا مہان پرکاش میں لین ہو کر اپنی رسنہ دوار ستوتی کی پرنتو سادھارن وقتی اپنے کلیان اور بھجنا بھیاس کی یکتی تو گرو سے پوچھتے نہیں کیول بہاری سرل مارگ دیکھ کر اس مہمہ کو ہی جپنے لگتے ہیں اور اسی میں ہی اپنا کلیان راہی پرابط ہوتا ہے گرو دیو ہی اس رہیسے کو بتا سکتے ہیں پرنتو سادھا کو چاہیے کہ نتیا کرم کرتا جائے جس سے دھیرے دھیرے اسے ستیں مار کی بھی پرابطی ہو جاتی ہیں